جب جب سیریل قسم تیرے پیار کی کا نام لیا جائے گا تب تب ایکٹر شرلد منہوترا کو بھی یاد کیا جائے گا جنہوں نے شومی رشی کا کردار نبھایا جن کا پہلا اور آخری پیار کیول تنوں تھی جن سے پیار کرنے والے پریمی کا کردار انہوں نے بخوبی نبھایا لیکن دوستو آپ شرلد منہوترا کے ریل لائف پہلا اور آخری پیار کے بارے میں تو جانتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ریل لائف میں آخری اور پہلا پیار کون رہا کون آخری بن کر ان کے زندگی میں ہمیشہ کے لیے بس چکی ہیں تو اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے پہلے اور آخری پیار کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو بس بنے رہیں اس ویڈیو کے ان تک ساتھ ان کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں باقی سبھی کی طرح ایکٹر شرلد منہوترا کے زندگی میں بھی پہلا اور آخری پیار آیا ہے پر ان کا پہلا پیار کوئی اور لڑکی تھی جن کے ساتھ ان کے پیار کی داستان پوری نہیں ہوئی اور ان کا آخری پیار کوئی اور لڑکی ہے جو نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کومننٹ جگہ دے دی ہے تو پھر پہلے آیا جانتے ہیں ان کے پہلے پیار کے بارے میں آپ کو بتا دیں ان کا پہلا پیار کوئی اور نہیں بلکہ ٹی وی ایکٹرس دیویان کا ترپاتھی تھی وہیں ان کے زندگی میں پہلا پیار بن کر آئی تھی ان سے ان کے ملاقات تال دو ازا تین میں سیریل انو میں تیری دلہن کے سیٹ پر ہوئی جہاں ابنیتہ شرط ملہوترا تاغر پرتاب کی بھومی کا میں تھے تو وہی دیویانکہ ترپاٹھی نے ودیہ ساغر کی بھومی کا نبھائی شروعات میں تو دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور جب شو میں کام کرنے کے دوران انہوں کے بیچ کئی رومانٹک سین فلم آئے گئے تو دونوں پیار میں پڑ گئے دیرے دیرے وہیں پیار گہرا ہوتا گیا اور دونوں نے آٹھ سال تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا جس کے بعد دیویانکہ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے انہیں شادی کا پروپوزل بھی دیا پر پروپوزل کو انہوں نے ٹھکرا دیا یہ کہتے ہوئے کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے یہ پہلے اپنا کریر بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے ان سے اپنا رشتہ ہی ختم کر لیا اور کسی سمیے بعد کسی اور سے شادی کر لی اس طرح ان کا پہلا پیار بن کر آئیں دیویانکہ ترپاتھی ان کا آخری پیار نہیں بن پائیں جس کے بعد ان کے زندگی میں انٹری ہوئی رپسی بھاتیا کی جو ان کی بہن کی فرنڈ ہیں انہوں نے ہی ان سے ان کے ملاخات کروائی جس کے بعد دونوں نے ہمیشہ فون کے ذریعے بات کی اور فون پر بات کرتے کرتے دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح سے ان کی زندگی میں ان کا تیسرا پیار بن کر آئیں رپسی بھاتیا انہوں نے اپنا آخری پیار بنانے کا انہیں فیصلہ کر لیا اور سال 2019 میں شادی کر لی آخر کر انہیں اپنا آخری پیار بنا ہی لیا جس کے بعد انہوں نے رپسی کے علاوہ کسی کے لیے بھی دل میں فیلنگ نہیں رکھی اور بس انہیں ہی اپنا آخری پیار بنا کر رکھا ہے اس طرح سے آج انہیں ان کے ساتھ پورا ایک سال بیٹھ گیا ہے اور آج بھی ان کے ساتھ یہ خوشحال جیون جی رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شرط ملہوترا کی وائف پیشے سے فیشن ڈیزائنر ہیں تو دوستوں آپ کو شرط کی جوڑی ان کے پہلے پیار کے ساتھ زیادہ اچھی لگی یا پھر آخری پیار کے ساتھ ہمیں اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھیں ٹی وی انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسال دار خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں